آثار مبارک کی زیارت سے مشرف ہو گئے ہیں ان آثار شریف میں آخا کریم علیہ السلام کا پیرہان مبارک ہے چٹائی مبارک ہے سرکار کا نقشہ خدم مبارک ہے نقشہ دستی مبارک ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زرف مبارک ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئی مبارک ہیں آخا کریم علیہ السلام کے اہل بیت اتحار میں مغدومہ کائنات حضرت فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ کی چکی مبارک ہے مولا کائنات حضرت علی کرنم اللہ وجہ الكریم کا مشکیزہ مبارک ہے اور خلفاء راشدین حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی رضی اللہ عنہم کے بھی آثار شریف میں موئی مبارک ان کے نالین شریفین اور امام ذن العابدین کی نالین شریفین حضرت غوث عاظم رضی اللہ عنہم کے امام مبارک کا حصہ اور آپ کے پیراہن مبارک کا حصہ بھی ان آثار شریف میں الحمدللہ شامل ہے جس کی زیارت سے ہزاروں اشاہ خان رسول مشرف ہو چکے ہیں اور اب بعد نماز زہر دو تا چار خواتین کو پورے پردے کے احتمام کے ساتھ ان آثار شریف کی زیارت کروائی جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ارسے حضرت تاجن مشایخ شیخ شاہ محمد تاجدین جنیدی رحمت اللہ علیہ کے موقع پر بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمت اللہ علیہ میں آثار شریف کی زیارت کا احتمام کیا گیا ہے الحمدللہ آج صبح دس بجے سے لے کر اب تقریباً ایک بجے تک مد حضرات اشاہ خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کی تعداد میں عدب اور احترام کے ساتھ قطار در خطار آثار مبارک کی زیارت سے مشرف ہو گئے ہیں اب بعض ظہر کے دو بجے سے چار بجے تک قواتین کو زیارت آثار مبارک کروائی جائے گی پردے کے احتمام کے ساتھ ان آثار شریف میں آخا کریم علیہ السلام کا پیرہان مبارک ہے چٹائی مبارک ہے سرکار کا نقشہ خدم مبارک ہے نقشہ دست مبارک ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئی مبارک ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئی مبارک ہیں آخا کریم علیہ السلام کے اہل بیتِ اختہار میں مغدومہِ کائنات حضرت فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ کی چک کی مبارک ہے مولاِ کائنات حضرت عجید کرنم اللہ وجهل کریم کا مشکیزہ مبارک ہے اور خلفائر راشدین حضرت ابوبکر سدیخ عمر فاروق عثمان غنی مولا علی رضی اللہ عنہم کے بھی آسارِ شریف میں موئی مبارک ان کے نالائنِ شریفین اور امام زنالعابدین کی نالائنِ شریفین حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام مبارک کا حصہ اور آپ کے پیراہنی مبارک کا حصہ بھی ان آثار شریف میں الحمدللہ شامل ہے جس کی زیارت سے ہزاروں اشاق خان رسول مشرف ہو چکے ہیں اور اب بعد نماز زہر دو تا چار خواتین کو پورے پردے کے احتمام کے ساتھ ان آثار شریف کی زیارت کروائی جائے گی آج کے اس زیارت میں صرف شہر گلبرگاہ ہی نہیں بلکہ شہر حدراباد، بینگلور، کولار اور یہاں کے اطراف کی جتنے بھی تعلقہ جات ہیں وہاں سے ممبئی، پونہ اور دیگر مہارشرا، کرناٹا کا، تلنگانا، آندرا اور یوپی بیہار اور دیگر ریاستوں سے عرصہ حضرت تاج المشائق میں غلامان حضرت تاج المشائق ہزاروں کے تعداد میں عرصہ تاج المشائق میں شرکتی سعادت حاصل کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ بعد نماز اثر دیوڑی حضرت سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن سے مختصصی محفیل سما کے بعد جلوس سندل مبارک دیوڑی سے نکل کر شیخ خادری چوک پہنچے گا اور خادری چوک سے پھر اہم شہراؤں سے ہوتا ہوا بابو صدد دروازہ بابو داخلہ سے درگا شریف پہنچے گا بعد نماز عشاء عظیم الشان جلسہ عظمت اہل بیت و شہدہ کربلا کے عنوان سے منقید ہے اس جلسے کو حضرت مولانا سید شہر عزوان پاشا خادری صحاب قبلہ فرزن سجادہ نشین درگاہ حضرت لاعبالی علیہ رحمت الرزوان کے علاوہ آخر بھی جو ہونے اس جلسے میں خطاب ہوگا تمام حضرات سے پر خلوص گزارش کی جاتی ہے کہ جلوس سندل میں بھی شرکت فرمائیں جلسے میں بھی شرکت فرمائیں اور کل بروز پیر ساڑھے سات بجے صبح مراسی میں سندل مالی تقدس معاف شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی سراج بابا صحاب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن انجام دیں گے اور آج بھی لنگر جنیدیہ دن بھر چلتا رہا بعد مغرب کے بھی ہے کل بھی دن بھر صبح دو پہر شام لنگر جنیدیہ کا احتمام رہے گا دونوں تینوں ایام میں تین وقت لنگر کا احتمام بارگاہ شیخ دکن میں عظیم الشان پیمانے پر کیا گیا ہے ہزاروں ظاہرین اس لنگر جنیدیہ سے استفادہ کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ